بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين کتاب السلام باب فضل السلام والامری بی افشائی سلام کرنے کی فضیلت اور اس کے پھیلانے کا حکم امام نبی رحمہ اللہ نے اب کتاب السلام کو شروع کیا اور اس کا پہلا باب جو ہے وہ سلام کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے امام نبی رحمہ اللہ کتاب السلام میں سلام کرنے کی فضیلت کو اس کی اہمیت کو بیان کریں گے اور اس کے علاوہ سلام کرنے کے آداب بتائیں گے امام نبی رحمہ اللہ یہاں پر سلام کرنے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی ان آیات کو لے کر آ رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ذکر کیا اللہ جللہ شانو کا ارشاد ہے اے ایمان والوں تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لیا کرو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لیا کرو تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کو سلام کرنے کی ترغیب دی اور دوسرا اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سلام کرنا بھی ایک طرح سے اجازت لینا ہے کہ گھر سے باہر کھڑے ہو کے سلام کیا جائے اگر اندر سے جواب آ جائے اور اس کو اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جائے اس میں اگرچہ مردوں کو حکم ہے لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہیں وَقَالَ تَعَالَىٰ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحَيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَ ذَنْتَجِّبًا اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے پس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھروں کو سلام کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس میں بھی سلام کرنے کی فضیلت بیان ہوئی کہ جب اپنے بھی گھروں میں جاؤ تو سلام کرو تو اس میں عام گھروں سے مراد عام گھر ہے یعنی خواہ اپنے گھر ہو یا کسی کے ہو گھر والے جو ہیں مرد ہیں عورت ہیں بچے ہیں مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں تو سب کو سلام کرو لیکن اس میں سلام کرنے کی طریقے کچھ سلام کرنے کے الگ لگ ہیں یعنی اگر گھر میں کوئی مرد عورتیں ہیں یعنی کوئی رہائش پذیر ہیں اور مسلمان ہیں تو یوں کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر گھر ایسا ہے جس میں کوئی نہیں ہے بلکل خالی گھر ہے تو پھر کہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اور اگر گھر ایسا ہے جس میں کوئی غیر مسلم ہے تو پھر سلام اس طرح سے کریں السلام علی منت تابع الہدا تو اس میں تہیہ سے مراد جو ہے وہ سلام ہے اللہ جلللہ شانو کا ارشاد ہے جب تم کو کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو اہلِ عرب ایک دوسرے کو حیاء اللہ یعنی خدا تم کو زندہ رکھے اس طرح کہہ کر دعا دیتے اور یہ ان کا سلام ہوتا تھا تو اسلام نے آ کر اس کو بدل دیا تو اسلام نے بتایا کہ السلام علیکم کہا جائے اور السلام علیکم کو رواج دیا حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کیا گویا کہ اسلام نے ایک خوبصورت اور جامع دعا بتائی اور وہ السلام علیکم ہے تو اس کو جب ایک دوسرے کو ملے تو اس کو ایک دوسرے کو یہی انہی کلمات کے ساتھ دعا دی جائیں وقال تعالی حل اتاکا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما قالا سلام اور اللہ جللہ شانو کا انشاد ہے کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی اسلام کرتے تھے اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے تو اسلام کرنا بہت بڑا عمل ہے اللہ پاک نے اسلام کرنے کی فضیلت کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ فرشتوں کا بھی عمل ہے انبیاء کا بھی عمل ہے وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمَرِ بِنْ عَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّا رَجُلًا سَآلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَجُّ الْإِسْلَامِ قَيْرِ قَال تُتِعِمُ الطُعَامُ وَتَقْرَأُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ متفقن علیک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اسلام کا کون سا عمل زیادہ بہتر ہے تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کہنا چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو تو اس حدیث میں بتایا اس میں سوال نے پوچھا ایل اسلام یعنی اسلام کا عمل کون سا بہتر ہے کون سا اسلام سے مراد ہے اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا اور دوسری جگہ بھی دوسرے صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے ان کو دوسرا جواب دیا تو آپ نے الگ الگ عمل اس لیے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف حالات اور مختلف اوقات کے حساب سے جواب دیتے یا پھر سائل کا اعتبار کرتے کہ جو پوچھ رہا ہوتا تھا اس میں جس چیز کی کمی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے بارے میں اس کو جواب دیتے جیسے اگر کسی میں اسلام کرنے کی کمی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کرنا یہ بہترین عمل ہے یعنی جو بہترین عمل ہوتے وہ کئی عمال بہترین ہیں تو ان میں سے آپ اس اعتبار سے جواب دیتے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اسلام کہنا یعنی اسلام کہنا جو ہے یہ بہترین عمال میں سے ہے اور اسلام کس کو کیا جائے جس کو ہم پہچانتے ہو اس کو بھی اسلام کیا جائے اور جس کو ہم نہیں پہچانتے ان کو بھی اسلام کیا جائے یعنی اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے وعن ابي هرینہ رضی اللہ عنہ عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ تعالی آدم قال اذهب فسلم على اولئیک نفر من الملائکة جلوس فاستمع ما يهجونک فانها تہیتکا وتہیت زریتک فقال السلام علیکم فقال السلام علیک ورحمت اللہ فزادوہ ورحمت اللہ متفقن علیک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کہا ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو اور غور سے سنو کہ وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں پس وہ ہی وہ ہی اور تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا پس حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کو السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے السلام علیک ورحمت اللہ کہا یعنی فرشتوں نے ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کا سکھا رہے ہیں کہ جائیں آپ فرشتوں کو سلام کریں اور ان کے جواب کو بھی گوڑ سے سنے کیونکہ اب آئندہ سے آپ کی جو اولاد ہوگی ان کا سلام اور جواب اسی طرح سے ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا یہ سلام یعنی السلام علیکم یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے اور ہر آسمانی دین میں یہی سلام کا طریقہ تھا پس انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا یعنی فرشتوں نے ورحمت اللہ کا اضافہ کر کے اس کا جواب دیا تو عدب اور تہذیب کا تقاضی یہی ہے کہ جب کوئی اسلام کرے تو اس کا جواب اس سے زیادہ افضل ہو رہا چاہیے اور ایک دوسری روایت میں وبرکاتہ کا لفظ بھی ہے یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعن ابی عمارت براب عازیب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادت المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاتز ونسر الزعیف وعون المظلوم وافشاء السلام وابرار القسم متفقن علی حضرت ابو عمارہ براب عازیب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم فرمایا بیمار کی پرسی کرنا نمبر دو جنازوں کے پیچھے جانا چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا کمزور کی مدد کرنا مظلوم کی مدد کرنا سلام کو عام کرنا قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا اور اس کو بخاری نے روایت کیا بخاری کی ایک روایت میں یہی الفاظ ہے تو اس حدیث میں بھی سلام کا ذکر ہے کہ مومن کے یعنی مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْئِنْ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا نہ میں تمہیں ایسے چیز کی طرف رہنمائی کروں کہ اذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامُ بَيْنَكُمْ رَوَاهُ مسلم کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اس حدیث میں سلام کو پھیلانے کا یعنی سلام کو عام کرنے کا فرمایا گیا یہ حدیث اگرچہ پہلے گزر چکی ہے لیکن اس کو دوبارہ اس لئے ذکر کیا کہ اس میں اسلام کرنے کا بھی بتایا گیا یعنی مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپس میں اسلام کریں اس کے ذریعہ آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان اس کے ذریعے سے ربط و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا احترام اور عدب کا جذبہ پروان چڑھتا رہتا ہے تو اور یہ بات یعنی آپس میں محبت کے جذبے کے پروان چڑھنا یہ بات انسانوں کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی بن گیا وعن ابی یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایہا الناس افش السلام و اتعیم الطعام وصل الارحام وصل والناس نیام تدخل الجنہ بسلام رواہ ترمزی وقال حدیث صحیح حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ سلح رحمی کرو اور جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے اس کو ترمزی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث میں بھی فرمایا افش السلام یعنی سلام کو پھیلاؤ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرو ہر ایک کو خواہش سے جان پہچان ہو یا نہ ہو تو سلام میں سلامتی ہے جتنا سلام کیا جائے گا اتنی ہی سلامتی پھیلے گی فرمایا اتعیم الطعام یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ عام وقتوں میں کھانا کھلانا سنت ہے مگر جب کوئی استراری حالت میں ہو تو اس وقت اس کو کھانا کھلانا فرض ہے واسل الارحم تیسرا حکم صلح رحمی کرنے کا ہے آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے خاص کر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ زیادہ ہی اچھا معاملہ کیا جائے اگرچہ وہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے تب بھی پھر آخری حکم یہ ہے کہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تحجد کی نماز پڑھی جائے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو تحجد کے احتمام کرتے ہیں قیامت کے دن وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائیں گے حدیث میں تحجد کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی تو فرمایا کہ ان عامال کی برمکت سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا یعنی اگر یہ عامال کرے گے تو جنت میں اسلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے گا اس حدیث کے راوی ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو یوسف ہے یہ پہلے یہود کے مدینہ مدینہ یہود کے قبیلے کے انقا سے ان کا تعلق تھا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے چند سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے اور کہا کہ ان سوالات کا صرف نبی ہی جواب دے سکتا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دے دیا تو اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں ان کی شرکت کے بارے میں اختلاف ہے مگر غزوہ خندق میں بالاتفاق یہ شریک تھے حضرت عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہو آشرتن آشرتن فی الجنہ کہ وہ گیاروہ جنتی ہیں یعنی فرمایا تھا کہ یہ جنتیوں میں سے گیاروہ جنتی ہیں یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارہ دے دی تھی لیکن تب بھی وہ بہت زیادہ توازو اور آجزی والے تھے یہ اسلام سے پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور جب مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بنے ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنے اوپر لادا ہوا ہے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا اپنے قبر اور غرور کو ختم کرنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں گویا کہ ان میں آجزی بہت زیادہ تھی یہ بلکل بھی تکبر کو پسند نہ فرماتے تھے وَأَنْ تُفَیَلْ بِنْ عُبَيْ بِنْ كَعَبْ رضی اللہ عنہ انہو کانا يأتي عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوْقِ قَالْ فَإِزَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللہ بن عُمر الَا سَقَّات وَلَا صَاحِبِ بِعَتٍ وَلَا مِسْكِين وَلَا آحَد إِلَّا سَلَّمَ عَلْي قَالَ التُفَیل فَجِئْتُ عَبْدُ اللہ بن عُمر يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوْقِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَسْنَعُهُ بِالسُّوْقِ وَأَنْتَ لَا تَكِفْ أَلَى الْبَيْءِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلْعِ وَلَا تَسْوْمُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ سُّوْقِ فَأَوَأَقُولُ اِجْلِسْ بِنَاهَا هُنَا نَتَحَدَّسُوا فَقَال يَا أَبَابَتًا وَقَانَتْ تُفَیلُ زَابَتْنِ اِنَّمَا نَغْدُ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَ رَوَاهُ مَالِكْ فِي الْمَوْتَ بِسْنَادِن سَحِحِن حضرت تفیل بن عبی بن قعب رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کے پاس جا آیا جایا کرتے تھے وہ ان کو بزار لے جاتے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بزار جاتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کا گزر کسی کباریے یا کسی تاجر یا کسی مسکین سے ہوتا تو وہ اس کو سلام کرتے حضرت تفیل کہتے ہیں کہ ایک دل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کے پاس آیا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بزار چلنے کو کہا تو میں نے ان سے کہا آپ بزار جا کر کیا کریں گے آپ تو نہ کسی کے متعلق پوچھتے ہیں نہ کسی چیز کا بھاؤ دریافت کرتے ہیں نہ بزار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ یہی تشریف رکھیں ہم آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں نہ تحدسو یعنی ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں فقالا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہو نے فرمایا یا ابابتن اے پیٹ والے کہ ان کا پیٹ بڑا تھا تو ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے ہی بزار جاتے ہیں جو بھی ہم اسے سلام کریں اور امام مالک نے اس حدیث کو موتا میں سے ہی سنت کے ساتھ روایت کیا اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہو کی ایک عادت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کی ایک عادت شریفہ کو بیان کیا کہ وہ بزار جاتے اور صرف اس غرض سے جاتے کہ وہ سب کو سلام کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے اب شو سلام تو اس فرمان پر عمل کرنے کی غرض سے وہ بزار تشریف لے جاتے تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو کتنی اہمیت دیتے اور اس پر کس قدر عمل کرتے تھے تو یہاں پر جو فرمایا یا ابابتن تو حضرت تفیل جو ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ تابی ہیں بعض کہتے ہیں یہ صحابی ہیں لیکن زیادہ سے ہی یہ ہے کہ یہ تابی ہیں تو یہ راوی جو ہیں یہ پیٹ والے تھے یعنی ان کا پیٹ کچھ بڑا تھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا یا ابابتن تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی کو برا نہ لگے تو پھر اس کو اس کے کسی وصف کی ساتھ پکارنا جائز ہے اور اگر اس کو یہ ناغوار گزرے تب یہ جائز نہیں تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کا مقصد صرف اور سلام کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلام کرنے کی تفیق عطا فرمائے کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بھی یہی رواز ہو گیا ہے کہ صرف جاننے والوں کو سلام کیا جاتا ہے جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا تو اس لئے کوشش کریں کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور پہلا کلام سلام ہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ